السلام علیکم ناظرین ہمیں کو پروپٹیوڈے لے کے آپ کی خدمت میں آذر ہوں ہم آپ کو بتاتے چلیں آج کے ہمارے پروپٹی ذرا سی مختلف ہے علی ارش صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں میں علی ارش صاحب بارت کر رہا ہوں علی ارش صاحب لیکن گھر میرے سارے فرش پر ہے تو ناظرین وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا نام علی ارش اور گھر فرش پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں ہمیں پروپٹی جو ہے وہ کورنگی میں چاہیے تو میں ان کے لئے ایک ڈیل لے کے آیا ہوں اور جو ہے میں ان کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کو بھی گھر کورنگی میں چاہیے تو میرے پاس پچاس گھس کے دو بیڈروم ایک باتروم کے ساتھ بھی گھر موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مرحبہ چالیس گھس کا مکان بھی موجود ہیں ایک کمرے کا سنگل بنا ہوا ہے دس لاکھ بارہ لاکھ چودہ لاکھ میں مل جاتا ہے چالیس گھس کا مکان ڈبل بنا ہوا اگر چاہیے تو وہ سولہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ میں مل جاتا ہے اسی گھس کا مکان چاہیے دو کمرے بنا ہوا تو وہ جو ہے اٹھارہ لاکھ بائیس لاکھ پچیس لاکھ کا مل جائے گا اسی گھس کا مکان تین کمرے سے بنا ہوا چاہیے جس میں تین کمرے ہوں تو یہ اس کا مطلب انسان کی خواہشات میں اب بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے بولا اس کا ریٹ ہوگا بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ روپے رینٹ کم زیادہ اس لیے ہے کیونکہ کسی سیکٹر میں گیس ہے اور کسی سیکٹر میں گیس نہیں ہے ہم پلوٹ پر مکمل مکان بنا کر دیتے ہیں آر سی سی ٹائل بیم سنگل فلور ڈبل فلور یہ ساری چیزیں علی ارش صاحب نے ہم کو بتائی ہیں جنہوں نے بہترین طریقے سے ہمیں گائٹ کیا ہے اور کہہ کہ یہ لوگوں تک بات پہنچا دیں تاکہ کورنگی میں گھر لینے والوں کو چار لاکھ میں بھی ملے گا پانچ لاکھ میں بھی ملے گا چالیس گس کا پلوٹ تمام سہولیات کے ساتھ چاہیے اور بھرپور آبادی کے درمیان میں چاہیے تو پھر اس کا ریٹ مختلف ہو جائے گا تو ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی گس کا مکان اگر آپ کو چاہیے یعنی اگر چالیس گس کے مکان ایک کمرے کا سنگل بنا ہوا چاہیے تو وہ پھر دس لاکھ بارہ لاکھ اور چودہ لاکھ کا موجود ہے اسی گس کا مکان تین کمرے بنا ہوا بیس لاکھ پچیس لاکھ پیس لاکھ میں موجود ہے اور ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی گس کا پلوٹ بغیر گیس والے سیکٹر میں اگر آپ لے لیں بجلی پانی اور سیوریج موجود ہو تو وہ آٹھ لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ کا مل جاگا ناظرین ان کا کہنا ہے ایلی ایر صاحب کا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں اور میرا کوئی دو نمبر کام نہیں ہے میرا ڈائریک پانچ نمبر کام ہے وقت پاس ہوتا رہا ہے اگر ٹائم پاس کرتا رہیں گے فائلیں آپس میں ایک دوسرے کو دے دے کے تو میرے پاس وہ کہہ رہے ہیں ہر تسلی آپ تسلی کر لیں اس کے بعد خریدیں یہ بھی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچاس ہزار لاکھ یا پچاس ہزار زمین مہنگی بیشتا ہوں کیونکہ میں ایک نمبر زمین بیشتا ہوں میں کبھی بھی دو نمبر زمین نہیں بیشتا ہوں اور انہوں نے کہا ہے اور اپنی زمین کی ہر طرح سے ذمہ داری لیتا ہوں اور زمین بیچنے کے بعد بھی گھر مکمل ہونے تک اس شخص کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں یا پھر زیادہ سے زیادہ ایک کرسی لگا کے بیڈ یا تھا یہ ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ فالتو اور ٹائم پاس لوگ تو برائے مہربانی بلکل بھی رابطہ نہ کریں جو خریدار ہیں وہی رابطہ کریں پتہ انہوں نے اپنا بتایا کورنگی چھے نمبر ایلیاز گھوٹ نیوی کی جو باؤنڈری دیوار ہے جو اس کے ساتھ نے ایک دیوار بنی ہوئی ہے باؤنڈری کے ساتھ اس کے ساتھ میں جو ہے روڈ پر ہی آفیس ہے میرا کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہ لوگ اتنے اتنے رینڈ پر آفیس لیتے ہیں میں نے روڈ پر ہی اپنا آفیس بنا لیا کیونکہ میرا تو کامی کنسٹرکشن کا ہے میرا نام علی ارش ہے مکان بناتا ہوں میں فرش پڑ تو ناظین ہم یہی کہیں گے کہ ایک اچھی ڈیل ہے آپ چاہیں تو اس ڈیل کو اویل کر سکتے ہیں اور ان کو چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں میں جو گھر دے رہا ہوں یا جس گھروں کی گائیڈنس آپ کو دے رہا ہوں اس میں سٹیڈی روم اور سٹور روم بنانے تک کا کانسپٹ میں نے موجود رکھا ہے آپ چاہیں تو علی ارش صاحب کو کال کریں اور کہیں علی ارش صاحب بہت خوش ہوئی بات کر کے آپ سے آپ بس ہمیں کچھ گھر دکھا دے جو فرش پر ہو تو وہ کہیں گے بلکل ٹھیک ہے آپ اپنے سکوائر یارز بتائیں آپ کے ڈیمانڈ کیا ہے یقین ہے ہم کوئی اچھی ڈیل مچور کریں گے تو ناظین ہمیں بہت خوش ہوگی کہ علی ارش صاحب سے آپ کے ریلیشنشپ اس توار ہو اور آپ کو کوئی گھر مل سکے آپ کی اپنی پسند کا اگلی وڈیو میں میک اور پروپٹی ٹھیکل کے ساتھ آپ کے خطبت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ